پیارے دوستو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہم ہے رانہ امیر محمد اور اس وقت ہم چلا رہے ہیں ایک مشترکہ کوپریٹیف فارم جس کے اندر ایک کثیر تضاد میرے اوورسیز پاکستانی حمودوں کی شامل ہے ہمارا جو نیا پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے نئی روشنی ڈیری انیمل پروجیکٹ ڈیری کے بزنس سے مہانہ آمدن جو ہے وہ متوقع ہوتی ہے اس لئے یہ بزنس ہم نے اپنے ان دوستوں کے لئے شروع کیا ہے جو مہانہ آمدن کی توقع رکھتے ہیں نئی روشنی ڈیری انیمل پروجیکٹ کے اندر ہم نے ہائی ہیلڈ ملکنگ انیمل رکھے ہیں جن میں سے کچھ انیمل جو ہیں وہ تھلٹی پلس الحمدللہ اس وقت انہوں نے اپنا دودھ کر لیا ہے کوئی بھی پاکستانی حمدتن ہمارے ان مشترکہ کوپریٹیف پروجیکٹ کا حصہ بن سکتا ہے صرف پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے ساتھ اس کی فرسٹ پروفٹ شیرنگ جو ہے وہ تین ماہ کے بعد ہے اس کے بعد مہانہ بنیاد پہ ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو ٹی ایس نالج ٹی وی پہ اپلوڈ کی جا رہی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ انمول مشترکہ فارم پہ ہے ٹی ایس نالج ٹی وی یا تارک سلطان صاحب اس کے کسی بھی کال آف ایل کے ذمہ دار نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہمارے مشترکہ کوپریٹیف پروجیکٹ چل رہے ہیں جن کے اندر بریڈنگ فارم ہیں یہ ٹوٹل تقریباً سوہ پانچ اکڑ پر محیط ایک وسیف ہام ہے جس کے اندر ایک کثیر تضاد میرے اوورسیز پاکستانی ہموتوں کی شامل ہے جس میں کینیڈا سے ہیں امریکہ سے ہیں یوکے سے ہیں ہانگ کانگ سے ہیں مسکت امان دوبائی سعودی عرب دنیا کے بہت سارے ممالک سے سویڈزر لینڈ سے ہولینڈ سے دوست ہمارے مشترکہ پروجیکٹ کا حصہ ہیں آپ بھی اگر ہمارے ان مشترکہ کوپریٹیف پروجیکٹ کے ذریعے اپنے شوق کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں رزق حلال کمانا اور اس فیلڈ میں کچھ سیکھنا تو آپ ہمارے اس مشترکہ پروجیکٹ کو جوائن کیجئے اس سے آپ لرن کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور موقع پا سکتے ہیں رزق حلال کا پیارے دوستو ہمارے یہ مشترکہ کوپریٹیف پروجیکٹ جو چل رہے ہیں ان کے اندر مختلف پروجیکٹ ہیں جس کے اندر ایک جھوٹی پروجیکٹ کے نام سے پروجیکٹ ہے جس کے اندر جانور جو ہیں وہ پریگنٹ کروا کے سیل کی جاتے ہیں اس کے اندر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بریڈنگ فارم کا ہے بریڈنگ فارم والا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر جانور میں وہ انسیمنیشن کی جاتی ہے جن کے بچے بائی برتھ کاستلی سیل ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیری فورڈ کے دو بچے آئے ہیں سات سات ماہ ان بچوں کی عمر ہے ہم نے ان کی ڈیمانڈ جو کی تھی وہ بیس لاکھ روپے کی تھی اور بارہ لاکھ روپے ہمیں اس میں سے ریڈ لگا ہے تو اس طرح ہم ان پہ اچھی انسیمنیشن کرتے ہیں یہ برامن کی بچڑی ہے سونے والی ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تو جو ہائی لیول کے بریڈنگ کا سسٹم ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے فارمز پہ یہ سارا نظام بنا رہے ہیں تو الڈی یہاں پہ ڈاکٹرز کی سہولت موجود ہے یہاں پہ لیبر کی سہولت موجود ہے یہاں پہ دیگر سہولیات موجود ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی بھی پاکستانی حفظتن بریڈنگ سے دلچسپی رکھتا ہے بریڈنگ کی خواہش رکھتا ہے تو جناب امن وہ ہمارے ان مشترکہ پر جرس کو جوائن کر سکتے ہیں کچھ دو جو ہیں وہ انمول سے ملنا چاہ رہے تھے تو یہ جناب انمول ہے ہمارا محترم آجی شوکر ڈوگر صاحب کی بریڈ ہے اس وقت انمول جو ہے وہ ہماری وہ ایک بھینس ہے اس کا نام بڑا پیار سے رکھا ہوا ہے یہ انمول کی رضائی ماں ہے جی انمول حاجی صاحب کے بادل جو ہے بل اس کا بیٹا ہے اس کی جو اریجنل ماں ہے اس کا نام ہے ملنگنی بادل اور ملنگنی کا یہ بیٹا انمول اس کا نام ہم نے رکھا ہے اور ہم نے اس کو بھینس کے نیچے لگایا ہے کیونکہ حاجی شوکر صاحب کی بریڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ ملکوائیس بہت اچھی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے فارم کی ہمارے ایریے کے دوستوں کی فلاہ کے لیے استعمال ہو تو اس کے لیے اس کو ہم نے آتے یہ بھینس اچھے دودھ والی ہے تو پہلے ایک سائیڈ اس کی کٹی پی تھی تھی اب ایک سائیڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے انمول کو دے دی ہے تاکہ یہ بھی اچھا پرفارم کر سکے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مشترکہ کاؤپریٹر پر جرس کا حصہ بنیں تو ابھی نمبر سیف کیجئے رانہ امیر محمد انمول مشترکہ فارم رحیمیار خان زیرو زیرو نو دو تین ایک دو نو دو سفر 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 چھے سات خوش رہیں عباد رہیں جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا